دوستو یہ آج بھی میسٹری ہے کہ جب انسان ایفریقہ میں اپنے کھانے کا جگاڑ کر پا رہا تھا رہنے کا کر پا رہا تھا یہ لمبے لمبے میدان تھے اس کے چلنے کے لیے گھومنے کے لیے بھاگنے کے لیے پھر انسان ہزاروں ہزاروں سال پہلے یورپ کی طرف کیوں گیا کڑاکے کی ٹھنڈ دوستو آج کا یورپ اور چالیس پچاس ہزار سال پہلے کا یورپ بلکل الگ ہے زمین آسمان کا انتر ہے آج ہمارے پاس انفرسٹرکچر ہے وہاں ٹیکنالوجی ہے سڑکیں ہیں شلٹر ہیں بیلڈنگز ہیں تب ایسا کچھ نہیں تھا پہاڑی پہاڑ تھنڈ سے بھرا یورپ اور انسان وہاں پہنچا اب وہاں پہنچ کے چمتکار ہوا اور کہتا ہوں نا انوائرمنٹ ایک ایسی چمتکارک شکتی ہے جو انسان کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کر سکتی ہے وہی ہوا انسان کے ساتھ اب باہر تو انسان گھوم نہیں سکتا تھا تو انسان کو جھنڈ میں اندر رہنا پڑا شلٹر بنا کے اب انسانوں نے یہ دماغ لگایا بھائی باہر تو نکلنا پڑے گا تو باہر کو بیٹر کیسے بنائیں کیا کریں دیکھئے محول کا جادو محول کیسا تھا سنگھرش جینا ہے اور چودہ ساڑھے چودہ ہزار سال پہلے یورپ میں آئی سیج بھی آئی تھی آئی سیج کا مطلب سمجھتے ہیں مائنس بیس مائنس تیس مائنس چالیس پھر بھی انسان وہاں رہا اس سمیں آج کا انسان اور اس سمیں کا انسان زمین آسمان کا انترہ دھیان رکھی تو جب محول ایسا ملا اتنا سنگھرش انسان کو کرنا پڑا پھر ہوا چمتکار سیکڑوں 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 سالوں کے سنگھرش میں انسان اور کریٹیو بنا دماغ انسان کا اور ڈیولپ ہوا اور انٹیلیجنٹ بنا ایسے ہی نہیں کہتے کہ یوروپینز بہت کریٹیو رہے ہیں اس میں سکن کا کمال نہیں ہے دوستوں اس میں کمال ہے سنگھرش کا وہاں ایسی کڑاکے کی تھنڈ اور ایسا موسم اب وہ سنگھرش کے چلتے انہیں بیٹر تو کرنا تھا میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر جگہ کہتا ہوں سب کو کہتا ہوں اگر آپ نے سیلف ٹریس فمیشن لانی ہے نا انوائیمنٹ کریٹ کیجئے رو یہ مت بلکھی یہ مت انوائیمنٹ چینج کیجئے انوائیمنٹ میں چھوٹے چینجز لاتی ہوگا چمتکار کیوں کیونکہ آج کے انسان بہت انٹیلیجنٹ ہے ہمارا برین پلاسٹک ہے میں اور بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں ہمارا برین نای پلاسٹک یہ نئے نئے کنیکشنز خود بناتا ہے ہاں تھوڑا سا سمیت لگتا ہے سمیت دیجئے یہ نئے کنیکشنز خود بناتا ہے اب دیکھئے آپ کے سامنے انگلیش کا چیلنج ہے یا پبلک سپیکنگ کا چیلنج ہے یا کانفیڈنس کا چیلنج ہے یا آپ سیلف ٹرانسومیشن چاہتے ہیں ایک بار تھنڈے دماغ سے سوچئے سب سے پہلا قدم آپ کو یہاں وہاں ریسرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلا قدم اور سب سے امپورٹن قدم انوائرمنٹ میں نے بھی ٹھیک ایسے ہی کیا انوائرمنٹ بدلا انوائرمنٹ بدلنے کا مطلب نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو بدل لیجئے انوائرمنٹ بدلنے کا مطلب ہے جو موجودہ موجودہ ماحول ہے تو اس میں چھوٹے 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 کیا چینجز کر سکتے ہیں پھر دیکھئے ہوگا چمتکار جیسے انگلیش کو لیجئے میں نے انگلیش کے لیے سوچا کہ میں ہندی یا پنجابی مووی بلکل نہیں دیکھوں گا سمجھ نہیں آئے گا انگلیش کوئی بات نہیں بگیننگ میں بڑی دکھت ہوتی ہے بہت سارے لوگ انگلیش مووی دیکھنا شروع کرتے ہیں ارے یاری سمجھ نہیں آرے ان کا تو ایکسینٹ یہ لگ ہے چھوڑ دیتے ہیں نہیں محول بنے گا دماغ نئے کنیکشنز بنائے گا تھوڑا سمجھ دیجئے پہلا کام کیا ایسی چھوٹے چھوٹے اور قدم اٹھائے کیونکہ مجھے پتا ہے اگر ہم محول بدلیں گے دماغ امیڈیٹلی ایڈجیسٹ نہیں کرے گا بڑ آلٹی میٹلی کرے گا اب پبلک سپیکنگ کو لیتے ہیں مان لیتے ہیں کہ میرے میں پبلک سپیکنگ کا خوب ڈر ہے ابھی میں تھر تھر آ رہا ہوں کان پہ رہا ہوں اور مجھے یہ ایناؤنس کیا جاتا ہے کہ مجھے جانا ہے سٹیج پہ اور وہاں سپیچ دینی ہے سیکھڑ لوگوں کے سامنے میں گوں گا بھائی میں نہیں جاؤں گا میرے بس کی نہیں ہے بھائیہ کچھ اور کر لو اب وہاں سے آیا ہے ایک ڈان اور مجھے کہتا ہے یہ بندوق ہے تیری کنپٹی پہ یا جائے گی گولی تیرے سماتھے کے اندر یا تو جائے گا سٹیج پہ اب تو سوچ لے کیا کرے گا بھائی میں تو سٹیج پہ جاؤں گا مرنا کون چاہتا ہے دوسرا قدم محول کے ساتھ ساتھ اپنے آپشنز ختم کیجئے میں بھی وہی کرتا ہوں وہ یورپ والی بات یاد ہے جب میں نے بتائی تھی انسان کے پاس آپشن نہیں تھا صدر نے کا عوشکتہ عوشکار کی جننی ہے ہم محول کرتے ہیں اور سارے آپشنز ختم کر دیتے ہیں دماغ ڈبل اپ ہوتا ہے چمک کامیک روپ سے ڈبل اپ ہوتا ہے آج دیکھیں کیا کیا نہیں کیا ٹیکنالوجی انفرسٹرکچر یہ وہ یہ پتہ نہیں کیا کیا کیوں کیونکہ اس سمیں انسان نے محول بدلا اور آپشن ختم ہو گئے میں بھی یہی کرتا ہوں اب اپنے آپ کو سیلف ٹرانسفورمیشن چاہتے ہیں محول بددی ہے کیا کبھی آپ نے سوچا ہے ہمارے انڈیا میں ٹاپ کے انڈرسٹلیس کس طرح کے لوگ ہیں یا وہ بنیابیرادری سے ہیں یا وہ گجراتی ہیں یا راجستانی ہیں یا سندھی ہیں زیادہ تر یہی لوگ ٹاپ کے انڈرسٹلیس کیوں ہیں کیا کبھی سوچا آپ نے سب سے بڑا کادم محول بچپن سے ہی کیا بات ہوتی ہے بزنس پیسہ بزنس پیسہ بزنس پیسہ تو وہ ویسے ہی بنتے ہیں محول ہے نا دوستو وارن بوفیٹ اتنے بڑے انڈویسٹر ہیں ان سے پوچھا گیا کی آپ اتنے امیر کیسے بنے سب سے بڑا کارن بتا انہوں نے کیا بتایا he said i'm lucky enough to be born in capitalist country وہ کہتے اگر میں امریکہ میں پیدا نہ ہوتا تو شاید اتنا بڑا انڈویسٹر اور اتنا امیر نہ بن پاتا محول کتنے ہی ٹیلنٹیڈ لوگ ہیں ہمارے دیش میں بچاروں کو محول نہیں مل پاتا یا محول کی value سمجھ نہیں پاتے یا انہیں سکھایا نہیں جاتا تو بڑا کچھ کر نہیں پاتے کتنے ہی ٹیلنٹ خراب ہو جاتے ہیں environment کتنے گھروں میں innovation invention کی بات ہوتی ہے آپ بتائیے کون سے پیرنٹس اپنے بچوں سے جب بچے تھوڑے grown up بھی ہو جاتے innovation invention کی بات کرتے ہیں آپ بتائیے خود بتائیے environment چاہیے کچھ بھی چاہتے ہیں محول بدلی ہے جو انسان نے چالیس پچاس ہزار سال پہلے یورپ میں کام کیا تھا نا وہ دوبارہ ہو سکتا ہے اگر آپ محول بدلیں گے کم کھانا کھانا چاہتے ہیں چھوٹی پلیٹ میں کھانا لیجیے option ہی نہیں ہے نا پلیٹ چھوٹی ہے کھانا کم ہے in fact بہت سارے لوگ شاید آپ میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے party میں جاتے ہیں یہ سوچ کر کہ یا ایک یا دو میک سے زیادہ نہیں لگا مہا but party میں محول دوست رسطے دار میوزک گھر آتے ہیں پورا ہے گوبر کے ساتھ ایسا ہی ہوتا نا یہ کمال ہے محول کا محول ہمیں بناتا ہے اور محول بگاڑتا ہے self transformation چاہتے ہیں environment create کیجئے یورپ کی پھر وہی کہانی دھر آئیے دھنے وال دوستو الویدہ کہنے سے پہلے ایک چھوٹا سے نیوے دن ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز اچھے لگ رہے ہیں پسند آ رہے ہیں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے کرپیا کر کے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل پپ ٹاک انڈیا کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے دھنے وال